بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہیں آپ سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیڈر پارٹیمنٹ یعنی وفاقی پارٹیمنٹ اس کو لیجسلیشن بھی کہا جاتا ہے لیجسلیشن کرنے والا ادھارہ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سیکشن ڈیل کرتے ہیں وہ ون فوٹی اے ٹو ون سیونٹی تھری ہیں ٹھیک ہے آج ہم سارے کے سارے سیکشنز دیکھیں گے یہ ویڈیو تھوڑی سی رمبی ہونے والی ہے تو وہ ہی متنا آرنا لیکن یہ فل آف انفرمیشن ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے بہت کام آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے سٹیٹس فیڈر پارٹمنٹ is the highest authority of confederation it has two chambers with equal parts وہ کہہ رہا جی یہ جو ہے اس کی پاور جو ہے یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے دو چیمبرز ہوتے ہیں اور دونوں میں equally powers divide کی جاتی ہے وہ دو چیمبرز کون کون سے ہیں house of representative اور senate اچھا next ہے composition and election of the house of representative house of representative کتنے بندوں پہ کمپوز ہوتا ہے یہ دو سو بندوں کے پر کمپوز ہوتا ہے these representatives shall be elected by the people follow the system of proportional representatives it will be renewed in every four years یہ دو سو لوگوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ہر چار سال بعد یہ renew ہوتا ہے اور اس میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ نمائندے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں نے منتقب کیا ہوتے ہیں each canton shall form an electoral district the seed shall be distributed among the canton in proportional to their population at least one seed of each canton یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک canton میں انتخابی ظلہ ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ایک seed جو ہے ایک canton کی ہونا لازمی ہے نیکسٹ ہے کمپوزیشن الیکشن اف تا سینیٹ یہ دوسرا چیمبر آ گیا کونسسٹ اف 46 ڈیلیگیٹ اف تا کینٹن اس میں 46 میمبر ہوتے ہیں دا 6 کینٹن شیل ایک ون سینیٹر جو 6 کینٹن ہوتے ہیں نمبر اف کینٹن کتنے 26 ٹھیک ہے جو 6 کینٹن اس میں ایچ دا ایک سینیٹر جو بکایا جتنے 20 ہوتے ہیں ان کو دو دو کرنے ہوتے ہیں دا کینٹن شیل ریگولیٹ دا الیکشن آف دا سینیٹرز اور جو کینٹن ہوتے ہیں وہ ہی ریگولیٹ کرتے ہیں الیکشن سینیٹرز کے ان کا سیشن پیڑیڈ یعنی اجلاس کی جو مدد ہوتی وہ کتنی ہوتی ہے دا چیمبر شیل میڈ ریگولیٹ فور سیشن جو چیمبر ہوتے ہیں وہ ریگولیٹ اجلاس جو ہے وہ اپنا کرواتے رہتے ہیں دا سٹیچو شیل ریگولیٹ دا کارلنگ آف دا سیشن اور جو سٹیچو ہوتا ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے کارلنگ آف سیشن کے اجلاس کا ون فورت آف ممبر آف دا چیمبر اور دا فیتر گورنمنٹ می ریکویس تیٹ دا چیمبر بی کارل این ایکسٹر آردنری سیشن ان کیس او امیجنسی اگر کوئی امیجنسی آن پڑتی ہے جی تو ون فورت جوتے ہیں ممبر چیمبر کے وہ ریکویسٹ کر سکتے گورنمنٹ کو کے دوبارہ سے سیشن جو اس کا انقاد کیا جائے ایکسٹر آردنری سیشن اسے کہا جاتا ہے غیر معمولی جو سیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ستارت اس کی ڈیریشن کتنی ہوتی اس کی ڈیریشن ہوتی ہے ون یئر کی ون یئر کی پریزیڈنٹ کی ہوتی اور ون یئر کی وائس پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے these منڈیٹ shall not renew able for the following year اور یہ جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یہ دوبارہ سے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نیکسٹ آ رہیتا ہے پارلیمنٹری کمیشن ایچ چیمبر shall appoint کمیشن for its mindset سٹیچو and power that are not of legislative nature to commission to fulfill these tasks the commission shall have the right to obtain information consult document and to conduct inquiries the statutes shall define the limits of these rights اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ایک چیمبر وہ appoint کرتا ہے ایک commission اپنی حساب سے ٹھیک ہے اور جو statue ہوتا ہے وہ پیش گوئی کرتا ہے joint commission کی اس کے علاوہ پہ third point پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو powers دی جاتی ہیں یہ legislative nature کی نہیں ہوتی یعنی وہ قانون سازی نہیں کر سکتے اور fourth point پہ یہ کہہ رہا ہے to fulfill these tasks جو federal parliament ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے documents کو اور بکیہ چیزوں کو check and balance کا کام جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا federal parliament پہ ہوتا ہے اور وہ limits provide کرتی ہے کہ ان کیا کیا رائٹس ہیں اور کیا کیا ہوتے نیکس ہمارا پوائنٹ ہے parliamentary group these the members of the federal parliament میں form parliamentary group جو members ہوتے ہیں federal parliament کے وہ جو ہے parliamentary groups بنا سکتے ہیں یعنی ان کے اوپر کوئی روک ٹوگ نہیں ہوتی کہ جو اسی نہیں بنا سکتے ہیں اس کے بات آیاتا ہے کہ parliamentary service The federal parliament shall benefit from parliamentary services جو federal parliament ہوتی ہے وہ parliamentary services سے benefit حاصل کرتی ہیں It may call upon the services of the federal administration اس کے علاوہ یہ بلا سکتی ہے services کے لیے federal administration کو یا check-in business کے لیے The state shall regulate the modulates اور جو state کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ regulate کریں ان services کو Next my point ہے separate deliberation یعنی گھرو فکر The house of representative and the senate shall deliberate separately جو house of representative ہے اور جو senate ہے ان کا کام کیا ہے کہ یہ گھرو فکر کریں علیدہ علیدہ یعنی وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں علیدگی سے Decision of the federal parliament shall require of both chambers کوئی بھی decision لینے سے پہلے federal parliament ان دونوں chambers سے لازمی رجوع کرتی ہے اور ضروری نہیں کہ دونوں کو same decision دونوں کو مختلف بھی ہو سکتا ہے Next my point ہے Meeting to be public The meetings of the chambers shall be public The statue may provide for exception جو meetings ہوتی ہیں وہ public ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پر کوئی روک تھام لگائی جاتی ہے یا کوئی limit لگائی جاتی ہے کہ اتنے سالوں بعد جہاں کے پتہ لگ سکے کہ اس meeting میں کیا ہوا تھا نہیں وہاں پہ یہ صاحب نہیں ہے وہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی meeting ہوگی وہ public ہوتی ہوگی ہر کوئی اس میں participate کر سکتا ہے اور اپنے points of view جو ہے وہ دے سکتا ہے The statue may provide for exception اور جو statue ہے وہ provide کرتی ہے exceptions کو Right to initiative and motions Every individual has the right to submit initiative to the federal parliament اب initiative آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا یہ کیا بلا ہے initiative یہ چیز ہے کہ اگر وہاں کی community یا وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنے کہ ہمارے سب کے لئے وہ benefit ہو جیسا کرونا آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسو پیس کو نہ لازمی جو ہے ہر جگہ پہ apply کرنا چاہیے تو ان کی بات مانی گئی تھی ٹھیک ہے اسے initiative کہتے ہیں proper voting ہوتی ہیں وہاں پہ prohibition of instruction اچھے اس میں بتایا گیا کہ کس کس چیزوں سے روکا گیا ہے اور کیا کیا instructions دی گئی ہیں the members of the parliament shall vote without instruction جو parliament کے members ہیں وہ بغیر کسی instruction کے vote دے سکتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی کہ تسی انو ووٹ دینا تسی انو ووٹ نہیں دینا یہ والا سینوہ پہ ہے ہی نہیں ہے they shall reveal their links with interest groups اور ان کو ادھر ٹکر چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اپنا interest شو کروا سکتے ہیں کہ مجھے یہ والا گروپ چاہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور وہاں پہ انہیں کوئی روک تھام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جوائن نہیں کرنا یا ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ یار اس گروپ کو آپ جوائن کرو گا تو آپ کی اتنے members جو ہے ان کو cut out کر دیا جائے گا parliament سے ایسا نہیں ہے next مارا point ہے immunity immunity تو کہا جاتا ہے بیسے قوت کو کسی چیز کی قوت the members of the federal parliament government may not be responsible for their statement in the chambers and before parliamentary organs یعنی انہیں اتنی زیادہ چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ یا اپنا statement نہیں دیتے یا کوئی جواب دے نہیں ہوتے کن کو جواب دے نہیں ہوتے جی وہ chambers کو جواب دے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نہ ہی parliamentary جتنے بھی organs ہے چاہے وہ supreme court ہی کیوں نہ ہو وہ ان کو جواب دے نہیں ہوتے وہ گندے نے بھئی اسی کار دیتا ہے جیسی کار دیتا ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ بھئی ہمارے خلاف سے the statue may provide for further forms of immunity and extend them to other persons اور جو وہاں کا statue ہے وہ یہ چیز provide کرتا ہونے اور further ایسی چیزیں کوئیتے provide کرتا ہے federal parliament کو یا ان کے members کو اور انہیں بڑھا بھی سکتا ہے form of laws and decree by federal parliament the federal parliament shall enact rules of law in the form of federal statue جو federal parliament ہے اس کے پاس یہ right ہے اس کا اختیار ہے کہ یار وہ کوئی بھی قانون ایسا بنا سکتا ہے جو کہ federal statue میں add کیا جا سکے the other acts shall be shall use the form of federal decree اس کے علاوہ جو other acts جو ہوتے ہیں اسے federal decree کا نام دیا گیا ہے federal decree not subject to referendum shall be called federal decree اور اس کے لئے referendum کروانے کی یا initiative کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے next point ہمارا legislation 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 کسے کہتے ہیں قانون سازی کو all important provision establishing rule of law must be enacted in the form of federal statute جتنے بھی ضروری دفعات جو ہیں وہ establish ہوں گے rule of law کو follow کرتے ہوئے rule of law کیا چیز ہے اس کے پر میں نے ایک پروپر ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ rule of law کیا ہے تو کرنڈی ماں سے جا کے لازمی دیکھ لیجئے گا ڈیز انکلیوڈ فنڈیوڈ پروویژن ڈا ایکسسائیز آف پولٹیکل رائٹس اچھے اس میں جو انکلیوڈ ہے وہ کہتے ہیں فنڈیوڈ پروویژن سہیں فنڈیوڈ پروویژن آپ کو ہر کونسٹیوشن میں ملیں گی فنڈیوڈ پروویژن میں سے کچھ آپ کا ہے رائٹ ٹو سپیگ رائٹ ٹو لیف رائٹ ٹو ارن ٹھیک ہے رائٹ ٹو انویسٹ رائٹ ٹو لیف یہ ساری فنڈیوڈ پروویژن سہیں رسٹکشن آف کونسٹیوشنل رائٹ دا رائٹ اینڈ اوپلیگیشن آف پرسن دا اوپجیکٹ کلکولیشن آف سرکل آف ٹیکس پیئر اس میں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے انہیں کہ وہ قرون سازی کریں جو کہ رول آف لاغ کے کونٹریری نہ ہو اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونسر لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیکس پیئر ہے جو ٹیکس دیتی ہیں اور کونسر ایسے جو ٹیکس نہیں پی کرتے اور کیوں نہیں کرتے اور وہ ان کے اوپر فورس فولی انہیں اس چیز کا پبند کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس پی کریں نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جو ٹاسک اور سرویسز کی بارے میں بات کی گئی ہے کونفیڈریشن کے اس میں یہ ایک آگیا ہے کہ ان کو ابلائش کرنا چاہیے کینٹنس کو کینٹنس کو ابلائش کرنا چاہیے جب کوئی نیا لاؤ جو ہے فیڈرل لاؤ جو ہے ان کے اوپر لگو کیا جائے اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیڈرل کونسٹیوشن کے پاس پاور ہے کہ وہ جتنے بھی نیو لاؤز ہیں وہ ایمپلیمنٹ کروا سکتا ہے نیکسٹ آجاتا ہے پوائنٹ ہے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ارجن سیشن جو ہے اس کا انکات کیا جا سکتا ہے ویسے ہی ارجن لیجسلیشن بھی کی جا سکتی ہے یہ اس میں سے یہ کہہ اچھا وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے جی ارجن لیجسلیشن ارجن لیجسلیشن میں آجاتا ہے فیڈرل سٹیچو و کمینگ انٹو فورس طولرے نو ڈلی می بی ڈیکلیر ارجن اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا سین ہو جاتا ہے جس میں آپ برداشت نہیں کر سکتے کوئی بھی ڈیلے کو اور آپ کہتے ہیں ابھی کہ ابھی یہ لا جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے تو اس وقت ہو جاتا ہے لیکن یہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر یہ ختم ہو جاتا ہے جیسے ایکٹ ہوتا ہے ایکٹ کے ٹائمنگ کیتنی ہے دو مہینے ایک سال تکر جو نیا ہم نے ارجن لیجسلیشن کی گئی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے ایسا کوئی ایسی کوئی لیجسلیشن جو کہ بنی ہو جس میں ویلیشن نہ کی گئی یہ لاو کی ٹھیک ہے اس کو رینیو نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس نے ساتھ میں یہ بات بھی دھورا دی ہے کہ یار ایک سال سے زیادہ جو ہے لیجسلیشن ارجن لیجسلیشن نہیں ٹکتی ان کا قانون بناوا ہے کہ یار ایک سال سے زیادہ ارجن لیجسلیشن جتنی بھی ہوگی وہ ایک سال سے زیادہ نہیں رہے گی جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ہماری ٹریٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہیں the federal parliament shall supervise and participate in shaping and supervise foreign policies it shall be approved international treaties within the exception of those which by statute اچھا وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہوتی ہیں foreign treaties treaties federal parliament کا کام ہے کہ اس کو shape دینا اور ان کو supervise کرنا کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے ان کے علم میں ہر ایک چیز ہوتی ہے نیکسٹ آجا تھا ہمارا finance the federal parliament shall decide the federal spending and adopted the budget shall approve the federal accounts جو federal parliament ہے اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہی budget anonymous کرے اور وہ ہی بتائے کہ یار اتنے پیسے spend کر سکتے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے elections the federal parliament shall decide the federal spending and sorry the federal parliament shall elect the member of federal government federal chancellor the judges of federal supreme court and the generals وہ federal parliament ہوتی ہے اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ appoint کیا کر سکے سپریم court کا جو جہ ہوتا ہے اس کو appoint کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس federal chancellor کو appoint کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور جتنے بھی generals آتے ہیں ان سب کو appoint کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے federal parliament کے پاس the statue may empower the federal parliament to carry out further election or to confirm appointments اور جو state کا statue ہوتا ہے وہ اس کو empower کرتا ہے federal parliament کو کہ وہ اس چیز کو جاری رکھے اور further elections کروائے اور confirm کرے appointments کو یعنی ساہر چیز کا اختیار ہی جو ہے federal parliament کے پاس ہے next مارا point high supervision the federal parliament shall exercise the high supervision over the federal government and the other organ interested with the task of the confederation federal parliament کا کام ہے کہ وہ supervise کرے کہ کیا چل رہا کیا نہیں چل رہ supervision کا کام ہی سارا اس کا ہے even appointments کا بھی کام اس کا ہے supervision کا کام بھی اس کا ہی ہے official secrecy shall not be opposable to those special delegation of supervisory commission that are appointed as provided by statute اور جو official secrecy ہوں گے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ان لوگ کو روک سکے کیونکہ ان کو appoint کرنے والی جو ہے ان کو power دینی والی state ہے statue ہے next more point evolution of efficiency the the federal parliament shall ensure that the efficiency of measure taken by the confiteration is evaluated اس میں ایک چیز جو ہے وہ صاف صاف کہہ دی گئی ہے کہ federal parliament کو ensure کروایا جائے گا کہ ہر ایک کام جو ہے confiteration جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور وہ اور وہ اپنے ٹائم پہ کر رہا ٹھیک ہے next مہرا پوئیٹ ہے relation between the cantons and confiteration federal parliament maintain the relation between the canton and confiteration federal parliament کا کیا کام ہوگا جی کہ وہ relation بنا ہے confiteration کے درمیان اور cantons کے درمیان اچھا relation بنا ہے یہ نہیں کہ relation بنا ہے it shall decide whether to improve inter contonial treaties and treaties between and foreign countries اور اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ decide کرے inter cantonial treaties جو کنٹن کے درمیان میں معایدے ہوں گے ان کے بارے میں بھی ان کو decide کرے اور اس کے علاوہ جو foreign countries کے ساتھ معایدے ہوں گے ان کو decide کرے یہ بھی federal parliament کا ایک کام ہے وہا پہ یعنی دیکھا جائے تو federal parliament جائے وہ سب سے highest authority اس کی ہے highest authority کیسے ہے جی highest authority ایسے ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو دیکھ نیز فائنانس کو دیکھ نیز سپرویجن اس نے کرنی ہے اپوائنمنٹ اس نے کروانی ہے میجر اس نے کرنی اور اس کو کوئی روگ نہیں سکتا پوائنٹ پوائنٹ آیا فردر ٹاسک اس کے لابن اس کے کون کون سے ٹاسک ہے پہلا پوائنٹ ہے سیف گار دا ایکسٹرنل سکیورٹی انڈیپینڈنس اینڈ نیوٹری آف دا سویزر لینڈ اچھا یہ آپ نے یہ ورڈ پڑھ گیا تھوڑ سے کنفیوز ہوں گے کہ یہ کیا آگیا ورڈ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیوٹرل رہنا سب سے پہلے تو وہ کر رہا ہے جی سیف گار کیا کر رہا ہے ایکسٹرنل سکیورٹی اندرونی اتنی بھی معاملات جتنی بھی سکیورٹی ہے فیڈرل پارلیمنٹ ہی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہی پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد وہ چیز تمگہ دے دیا گیا تھا کہ پریجان یہ جو ہے نیوٹرل رہتی ہے انہوں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہم نے لڑنا ہے آپس میں جو مرضی کرنا آپ کرتے رہو ہم نے نیوٹرل رہنا ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ ٹریٹی کرنی ہے وہ کرے جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے ہماری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے اس کے علاوہ وہ دیکھتا ہے جی انہ سیکیورٹی وہ کتنی کی ٹھیک ہے یا کتنی کی بندے اور چاہی ہیں سیکیورٹی کے لیے اگر 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 ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یار کوئی ایکسٹرا آرڈنری میئرز کی تو وہ ایک آرڈنیز پروائیڈ کر دیتا ہے جس کی ایک لیمٹ آپ کو میں نے بتائی ہے ایک سال ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ سیمپل فیڈرل ڈکری یا وہ پھر ایک ایسا لاؤ بنا دیتا ہے جو پورے وفاق کے اوپر لاغو ہوتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جو وفاقی قانون ہے اس کو کیسے کیا جا رہا ہے یا کیا بھی جا رہا ہے کیا جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو لوگوں نے ہمیں قانون بنانے کو کہا وہ اس چیز کو بھی دیکھتا پھر ہی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اس کا لاغ بننا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سے ٹاسک ہیں جو کہ سٹیچ پروائیڈ کرتا ہے فیڈر پارلیمنٹ کو اور فیڈر پارلیمنٹ کے میمبر کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیا کہ جانا ہے جس میں فائنانس وگر آجاتا ہے سپر ویجن آجاتا ہے پھر ٹاسک دیکھیں ارجن لیجسلیشن کی ٹائمنگ دیکھیں ایک سال ہوتی ہے اس کے بعد پاورز دیکھیں کہ اس کے کیا کیا پاورز ہوتی ہیں پھر اس کی سرویسز دیکھیں کہ کیا کیا سرویسز پروائیڈ کرتا ہمیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کا سٹیٹس یہ سب سے ہائی ہوتا ہے اور یہی الیکشنز کرواتا ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں سیشن پیریٹ دیکھر یہی کرواتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی رہی ہوگی نہیں ہے اپنے فرینڈز کا ساتھ لازمی شیئر کریں تینک اور چینل کو لازمی